ڈاکو کہتے تھے آج آپ اس کی جماعت کے سارے کے سارے ایک سو تراثی ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں ہم غدار ہیں پرویز علیہی کو ووٹ ڈالنا ہم غدار ہیں پرویز علیہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا خان صاحب یہ چھبیس سال جو کی جو مومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی پرویز علیہی صاحب تو پچھلے چالیس سال سے حکمتے کر رہے ہیں انہی کے انہی کے ساتھ مل جانا تھا آخر میں اگر پرویز علیہی کے پانچ ووٹوں کے لیے سب کیا اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا چوزی شجاعت حسین کو اس کا بیٹا جو ایک محبے وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے اس میں جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو بھی کہیں غدار کونہ غدار چیمے کو بھی ہم تو غدار بن گے تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا کہیں چیمے نے پیسے لے لی ہیں کہیں سالک نے پیسے لے لی ہیں حمد کرو کھو آج جو آپ نے یہاں پہ بزار لگایا ہوا ہے مولو سلائی نے جس پہ پانچ پانچ چھے چھے کروڑ بے گی بولیاں دی جا رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم پچاس بلدے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ جو آفر آئی ہیں اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے علیم خان پہ لگاؤ الزام کے اس لے پیسے لے لی ہیں کوئی لگائے تو صحیح کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویزلائی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا پنجاب میں اب نئے پاکستان جو ہے وہ پرویزلائی صاحب بنائیں گے افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے دل دکھتا ہے ہم بھی اس جذبے کے تیت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے میں نے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے کھڑا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارا کیا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا آج آپ کہتے ہیں پرویزلائی کو ووٹ نہیں ڈال رہا یہ گدار ہو گیا یہ پرویزلائی کے بارے میں نے آپ کو ملتے کر کے کہا تھا کہ پرویزلائی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایجسمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیت رہی ہیں میں تھا جس طرح کہا تھا آپ سیٹ ایجسمنٹ کریں خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے یا بتاؤں کہ ہم پرویزلائی کے بارے میں کیا کہتے تھے کیسے بدلتے ہیں یہی تو وہ فرق تھا جس کے لئے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے اور اگر پانچ سیٹوں کے لئے ہی سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی پانچ سیٹے تھی ان کے پاس اس میں سے بھی دو لوگ آپ کو ووٹ نہیں جال رہے تو تین ووٹ کے لئے آپ نے یہ سب کچھ کیا آج آپ کے پاس اکثریت نہیں آپ کہتے ہیں